بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھر والوں کو سلام کرو یہ جو سلام ہے السلام علیکم اس کی بھی بہت زیادہ ترغیب ہے ہماری شریعت میں اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے شاعر کہتے ہیں وہ عمل جو کسی قوم کا خاصہ ہوتا ہے قومی شعار ہوتا ہے جس عمل سے لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ کس قوم کا آدمی ہے جیسے ہندووں کے ہاں مخصوص کچھ علامتیں ہوتی ہیں عیسائیوں کے ہاں کچھ مخصوص کچھ بھی نہ کریں لیکن وہ مخصوص علامت ہر عیسائی میں ہوگی جیسے سلیب کا نشان ہے یا اور کوئی دوسری چیزیں تو یہ جو ملاقات کے وقت السلام علیکم کا کلمہ ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمان جب ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ السلام علیکم کہتے ہیں تین مقامات پر قرآن مجید نے سلام کی ترغیب دی ہے ایک تو یہ آیت سور نور کی جو پڑھی دوسری فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو بھی گھر والوں کو سلام کیا کرو اور فرمایا کہ یہ تحیہ تحیہ کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی قوم میں ملاقات کے وقت رائی جو اس کو تحیہ کہتے ہیں عربی میں جیسے ہندووں کے ہاں نمست ہے یا انگریزوں کے ہاں کوئی بھی کلمہ ہے ویلکم ہے یا نائس ٹو میٹ یو ٹو اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے نا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو یہ سلام کا جو کلمہ ہے تحیتم من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا کی جتنی قوموں میں ملاقات کے وقت جو کلمات رائج ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں خود انہوں نے ان کے رسومات ہیں جبکہ یہ کلمہ مسلمانوں کا اپنا بنا ہوا نہیں ہے بلکہ فرمایا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے مبارکتا دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ برکت والا کلمہ ہے برکت کیونکہ اس کے الفاظ برکت والے ہیں السلام علیکم کا مطلب کیا ہے تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے سلامتی ہر برائی سے سلامتی ہر مشکل سے ہر گناہ سے محفوظ رہو ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان دے اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے کیسا اچھا جملہ ہے کتنا برکت والا جملہ ہے تحیتم من عند اللہ مبارکتا طیبتا اور فرمایا پاکیزہ جملہ ہے اس جملے میں طہارت ہے خوشبو ہے اس جملے میں تو یہ تین صفات اللہ نے لفظ سلام کی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اتنا ہی سلام لوٹا دو یا اس سے بھی بڑھا کے دے دیا کرو یعنی سلام تو ایک دعا ہے نا تو جتنی اس نے تمہیں دعا دی یا تو اسی دعا کو واپس لوٹا ہو جیسے السلام علیکم کسی نے کہا تو آپ بھی کہہ دیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تم پر بھی ہو یا احسنہ مِنْهَا اس سے اچھا جواب دو کہ اس نے تو صرف تم پر السلام علیکم کہا تھا تم نے وَرَحْمَتُ اللَّهُ بِسَاتھ پر لگا دیا کہ اللہ کی رحمت تاکہ اچھائی کا بدلہ بڑھا کے دیا جائے تو کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی لفظ کی تاکید بیان کی ہمارے ہاں وہی انگریزوں کا حساب کتاب آتا جا رہا ہے بچوں کو سلام نہیں سکھاتے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہی جو آج کل الفاظ رائے ہیں باہر باتے ہوئے ٹا 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 بائے بائے یہ کیا جا رہا ہے گھر میں آتے بھی ہائے ہوئے کیا جا رہا ہے فون اٹھاتے ہیں تو ہیلو ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں فون اٹھا کے سلام بھی تو کر سکتا ہے نا انسان جیسے کال ریسیف کی السلام علیکم تو اس میں پتہ چل جائے گا آپ نے ریسیف کر لی ہے وہ جواب میں آگے کہہ دے والیکم السلام تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں لیکن یہ اتنے سارے کلمات چھوڑے جا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا صحیح حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اس وقت اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کو سلام کرو اور جو جواب ملے اسے محفوظ کر لو وہ سلام کا یہ طریقہ اور یہ جواب یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہوگا یعنی تمہارا اور تمہاری اولاد کا یہ ملاقات کا طریقہ ہوگا ملیں گے تو یہ کلمات کہیں گے حضرت آدم کو سکھایا جا رہا ہے تو حدیث میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے جیسے اللہ نے بتایا تھا ایسے ان سے کہا سلام علیکم اب سن رہے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے کیوں تاکہ محفوظ کر لیں اور اپنی اولاد کو بتائیں اولاد اولاد کو وہ اس کو اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے تو فرشتوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ میں جاری میرے خلے بات سمجھ میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت تاکہ جو جواب ہے نا دعا وہ بڑھا کے دی جائے تو یہ آدم علیہ السلام یہ ممکن ہے کہ ان کی زبان عربی نہ ہو وہ اپنی زبان میں کیا ہو مطلب اس کا یہ بنتا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفاظ بیائن ہی یہی ہو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان پورے مومن نہ بن جاؤ اور فرمایا وَلَا تُؤْمِنُو حَتَّى تَحَابُو اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو جڑیں کاٹنا نہیں ایک دوسرے کی غیبتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت بولنا ایک دوسرے کے زلیل کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہیں فرمایا جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو پھر آپ نے فرمایا اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل جب تم کرو گے تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائی گی سمجھنے بات کو پھر آپ نے فرمایا اَفْشُ السَّلَامُ آپس میں سلام کو رواج دو جب ملو السلام علیکم یہ ایسا کلمہ ہے لا شعوری طور پر اس سے دل میں نفرت کے جذبات کچھ نہ کچھ کم ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں کیسا یہ بڑا دشمن ہوگر آپ اس کو دور سے کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے یہ مجھے جو ہے نا تھوڑی سی لفٹ کرا رہا ہے صحیح ہے نا تھوڑا سا مجھے مجھے عزت دے رہا ہے تھوڑی سی اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا السلام علیکم آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور فرمایا عاشرن دس نیکیاں کمالی انہوں نے کتنی جس نے آکے سلام کیا ہے دوسرے صحابی آئے انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون جواب بھی دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ جواب میں آپ نے بھی وَرَحْمَتُ اللَّهُ کے لفظ بڑھا دیا اور فرمایا عشرون انہوں نے بیس کمالی بیٹھے ہوئے تھے تیسرے صحابی آئے انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا جواب لٹایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبرکاتو اور فرمایا ثلاثون انہوں نے کتنی کمالی تیس نے کیا سمجھنے بھائی نہیں اور اگر وہ آگے کہتا ہم ہماری طرح ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں سلیم بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا نہ سلام نہ دعا کچھ بھی نہیں آتا ہی بات چیز شروع تو نہ دس نہ بیس نہ پندرہ کچھ بھی نہیں ملتی تو سلام کرے کون لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے نا کہ بھئی تمہیں کرنا چاہیے تھا اب کرے کون تو اس میں ایک تو اصول ذابطہ بیان کر دیا کہ کس کے ذمہ پہل ہے اور ایک یہ بیان کر دیا کہ یہ تو اصول ہے لیکن جو پہل کرے گا وہ نیکیاں زیادہ زیادہ کمالے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ کیا بیان کیا حدیث میں ہے صحیح حدیث یسلم الراکب علی الماشی سوار آدمی کس کو سلام کرے گا پیدل چلنے والے جو گاڑی میں جا رہا ہے نا اب یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے دیکھیں جو گاڑی میں جائے میں اس کو سلام کروں بلکہ جو سفر کر رہا ہے وہ اگر کسی کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس کو سلام کرے گا جو اوٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا جو سائیکل پہ ہے وہ پیدل کو جو موٹر سائیکل پہ ہے وہ پیدل کو اور فرمایا والماشی علی القاعد چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو کرے گا سمجھنے اب چلنے والے نے بیٹھے ہوئے کو نہیں کیا اور کوئی اسے ٹوکے بھائی تم سلام کیوں نہیں کر رہے تو وہ کہے اس کا بھی تو فرض بنتا تھا کہ میں جب چلتا ہوا گیا ہوں اس کے قریب سے تو مجھے سلام کرے تو وہی جو چل رہا ہے وہ کرے گا کس کو بیٹھے ہوئے آدمی کو سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو لیکن اگر بیٹھا ہوا آدمی چلتے ہوئے کو کر لے یا چلنے والا سوار کو کر لے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایا اِنَّا اَوْلَ اللَّهِ مِنْكُمْ اَبْدَأُهُمْ بِالسَّلَامِ اَوْكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اللہ کے زیادہ قریب تم میں وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو سلام میں بولو بھائی پہل کرے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ تعالیٰ گزرے ہیں ان کے بارے میں بڑے بزرگ تھے وہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے استاذ بھی تھے تو بہت بڑے بزرگ تھے عالم تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے کوئی سلام میں پہل نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے جب یہ حدیث سنینا کہ اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے تو انہوں نے معمول بنا لیا کہ سلام ہمیشہ پہل میں ہی کروں گا تو ان کے بارے مشہور تھا کہ کوئی پہل نہیں کر سکتا تو حضرت نے فرمایا ایک دن کسی شخص نے اٹھانی کہ میں ان کو آج پہلے سلام کر کے دکھاؤں گا جب کہیں دور سے ملاقات ہوگی تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جیسے ہی کوئی دور سے آرہا ہوتا تھا اجنبی بن جاتے تھے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے تاکہ ایسا نہ وہ پہل کر دے تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا قریب سے آتا ہے ایک دم اس کی طرف نظر پڑتا ہی سلام کر دیتے اس کو موقع ہی نہیں دیتے تھے سلام کرنے تو ایک ساتھی نے حمد کی انہوں نے کہا کہ میں ایسے اجنبی بنوں گا اور ایسے جیسے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف تو اس نے یہ ہیلہ اختیار کی اور سلام کرنے میں کامیاب ہو گیا ہم نے خود اپنے شیخ حضرت کا مفتی رشید امس صاحب رحمہ اللہ کا معمول دیکھا کہ جب اوپر سے تشریف لاتے تھے تو وہیں گھر کے دروازے سے ہی سلام کر دیتے تھے نیچے جو بندہ کھڑا ہوا ہے سیڑھیوں کے نیچے گھر اوپر تھا نا تو اوپر سے وہیں سلام کر دیتے تھے ایک دن کسی طالبیم نے پہل کر کے ان کو پہلے ہی سلام کر دیا تو وہ فرمایا کہ یہ دس نیکیاں میں اپنی کسی اور کو نہیں دے سکتا مطلب یہ ہے کہ مجھے کرنے دے دیا کرو پہلے سلام تو نیکی میں حرص پیدا کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بڑی ترغیب دی اب آخری باتیں کیے ہیں کہ یہ جو سلام ہے نا یہ الفاظ ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمت اللہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر ہے السلام علیکم اب جیسے ہر چیز کے میں بتاتا رہتو نا ساشے لکان لیے لوگوں نے تو سلام کے بھی آج کل ساشے چل لیں دوہے آنسل بہت سے آپ کہیں گزر رہو نا سلام علیکم یا تو یہ تنا کرے گا سلام علیکم کیا ہولا ہے بھئی سلام علیکم کیا ہوتا ہے یا بس اتنی سی آواز آتی ہے ہمارے ایک استاز سے ان کی طبیعت میں بڑا مزاہ تھا تبلیح میں ماشاءاللہ ان کا سال بھی لگا ہوا تو وہ کیا کرتے تھے کوئی طالب علم جب قریب سے گزرتا تھے کہ ابھی بھی ہیں الحمدللہ جب کوئی طالب علم قریب سے گزرتا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ استاز ہمارے کہہ رہے ہیں اس طالب علم کو دیکھ کر پھر کوئی تیسرا گزرا میں نے کہا حضرت یہ تو انہوں نے کہا ان کا سلام ایسا ہی ہوتا ہے ان کو تنبی کرنے کے لیے کہ یہ بھی نا بس کی آواز آتی ہے اتنی تو میں بھی ان کو تھوڑا سا زور سے اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا تنبی ہو کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو پورا لفظ تو زبان سے نکالو تو یہ لفظ پورا زبان سے نکالا کریں اس میں ذرا بھی خون میں کمی نہیں آتی کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی ہے اس میں اور گھر میں جب داخل ہو انسان تو زور سے سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ہاں رات میں تشریف لے جاتے ہیں جیسے کسی میزمان نے بلایا تو آپ اتنی زور سے سلام کرتے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں اور جو جاگ رہا ہے اس کو آواز پہنچ جائے اور جب سب جاگ رہے ہوتے تھے تو بلند آواز سے سلام کرتے ہیں ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے ہم دیکھتے تھے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب وہ گھر آتے نا شام کے وقت چھے بجے اپنے دفتر سے تو گیٹ کے بعد گیٹ میں داخل ہوتے اتنی زور سے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے کہ تین چار گھروں کے بعد بھی ہمارے گھر میں اس کی آواز آتی تھی تو ہمیں ان کا یہ عمل بڑا اچھا لگتا تھا اور وہ خیال آتا تھا کہ یہ جو قرآن نے حکم دی ہے نا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو مراز زور سے ہی سلام ہے تو اس پر پورے پاکستان میں شاید صرف یہی وچارہ اکیلا عمل کر رہے ہیں لیکن یہی صاحب عمل کر رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت حرمائے تو اصل طریقہ یہ گھر میں گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے آپ تجربہ کریں خود بخود بیوی کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا آپ کا بھی ہو جائے گا ابھی ہوتا گھر جاتے ہی وہ ٹینشن میں خود بھی ہوتا ہے تو سلام کرنے کا دل نہیں چاہتا انسان کا تو جب کر لے گا تو یہ نفرت کم ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں محبت ہوتی ہے اسے تو اس کو رواج دیں یہ اسلام کا شعار ہے باقی کلمہ چھوڑ دینے چاہیے اللہ تعالی عمل کی توفیدہ ہاں یہ سام علیکم سام تو عربی میں موت کو کہتے ہیں سامو علیکم سبحانک اللہ وبرکاتہ